موسیقی اسلام علیکم میرے دوست میرے دوست میں آئیں آپ کا دوست نظیر قلبجیر آج پھر سہرہ تھر سے حاضر ہوں اور یوٹیوب چینل تھرکاروں جر میں آپ دوستوں کو میں ویلکم اور خوش شامدید کہتا ہوں تو میرے دوست آج میں آپ کو جو گھر دکھا رہا ہوں وہ بہت ہی سندر اور خوبصورت ہے گھر ہے کچھی مٹی سے بنا ہوا ہے اور یہ گائے کے گوبر سے ہی دیواریں اور جو آنگن وغیرہ اور جو جو ہوتا وہ بنایا جاتا ہے یہاں کے گھروں کو یہاں کی دیواروں کے اوپر بھی گوبر سے جنہوں وہ یہاں سے اس کا پلسٹر وغیرہ کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جھپڑا بنا ہوا ہے اور ساتھ میں جو نہ وہ لانڈی بنی ہوئی ہے یہ بہت ہی کچھا گھر ہے سرہ تھر میں تو تھر میں جو آپ اگر کبھی آنا ہو تو وہاں آپ کو دور دور تک ہی جھپڑیاں کا پورا گاؤں جو نظر آتا ہوگا تو اس طرح سے ہی بنے ہوتے ہیں یہاں کے مکان وغیرہ اور بہت ہی اپنے اس کچھے گھروں میں خوش رہتے ہیں یہاں کے مکان جس طرح آپ چاچو دیکھ رہے ہیں چاچو اسے بھی محنت کرتا ہے بہت ہی اور ابھی جو نہ وہ میرے لئے چائے بنا رہا ہے چاچو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائے جو بن چکی ہے وہ کھیتوں میں بھی میرے لئے ایسی چائے بنایا کرتے ہیں تو چاچو آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے تیار ہے اور کپ میں جو نہ وہ ڈال رہا ہے اور ساتھ میں جو نہ وہ یہ چولہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مٹی سے ہی بنا ہوا ہے یا گیس کی سہولت نہیں ہے لکڑیوں سے ہی جو نہ وہ کھانا پکانے کا کام ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو داگی بولتے ہیں یہ مٹی سے بنی ہوئی یہ ساتھ میں توا پڑا ہوا ہے گندم کی روٹی اس تبوے پہ اور دانگی پہ جو نہ وہ باجرہ کی روٹی پکائی جاتی ہے اور اس دانگی نامی جو نہ وہ یہ مٹی سے بنی ہوئی توا ہے مٹی کا توا بھی اس کو بولتے ہیں اور اس کی جو روٹی باجرہ کی پکائی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت ہی لذیز ہوتی ہے ذاکہ دار ہوتی ہے یہ جھوپڑا اندر سے میں آپ وہ دیکھا رہا ہوں گھر کے جو ضروری اشیاء ہیں وہ پڑی ہوئی یا بسر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ پچھا بھی بٹھا ہوا چھار بھائی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ لکڑی سے اندر سے جھوپڑیاں بنائی جاتی ہیں یہاں تھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اندرونی منظر جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ کچن ہے یہ اس کو کچن بولا جاتا ہے اس کچن کے اندر ہی سارا سامان وغیرہ گھر کا بھی پڑا رہتا ہے اور اس کے اندر سردیوں کی موسم میں سویا بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ جب آگ جلتی ہے تو یہ بہت ہی گرم رہتا ہے یہ سردی کی موسم میں تو بہت ہی الگ ترکے سے یہ بنایا ہوا ہے اور اس طرح سے ہی مکانیاں بنائی جاتی ہیں اور چاچو بھی ویسے کام وغیرہ کیا کرتے ہیں تو ابھی بچے کھیل رہے تھے تو بچوں کو ساتھ جو نے وہ یہ پانی کی ٹینکی ہے اس کے اوپر کھڑا گیا اور بچوں کو سیلفی بنانے کے لیے جو نے وہ ساتھ سارے بچوں کو کھٹا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹینکی بھی بنی ہوئی ہے یہ بارش کا پانی اس میں جو نے وہ کنٹھا ہوتا ہے یہاں جب بارشی ہوتی ہے تو یہاں پانی کنٹھا ہوتا ہے اس ٹینکی کے اندر تو چاچو یہ بچوں کو جو نے وہ پڑوسی بچے ہیں اور اپنے بھی بچے ہیں ساتھ اور سیلفی بنانے کے لیے بچوں کو ساتھ جو نے وہ کنٹھا کر رہے ہیں تو میری دوست میں کوششری میں نے آپ کو تھر کے خوبصورت اور اچھے مناظر دکھائے امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئے ہوگے تو میری دوست اس کو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو میں آپ کے اجازت چاہتا ہوں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصرہ اور دھیر ساری کوششیں آپ کے جہولیوں میں آئے تو میں فنس خدا حافظ